اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج السلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں جہانگیر کی بننصیبی کہہ لیں یا گوھر کی خوش نصیبی وہ جہانگیر کے تضاف سے زیادہ نہیں جلتی کاشف کی حمد حوصلے اور ساتھ کی وجہ سے دونیا جلد ہی دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاتی ہے اور کاشف کے ساتھ مزار پر جا کر اس کا ساتھ پانے کی منت مانگتی ہے دونیا کا باب بیٹی کو صدمہ دے کر کاشف اور دونیا کا رشتہ پکا کر دیتا ہے گوھر مزار پر دونوں کو دیکھ لیتی ہے جو کہ سمیر کو وہاں لے کر گئی تھی سمیر بھی دعا مانگنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی نارمل زندگی گزار سکے گوھر کاشف کو دونیا کے ساتھ دیکھ کر اپنی منت کا دھاگہ کھول دیتی ہے جو کہ اس نے باندھا تھا کہ اس کا اور کاشف کا ساتھ ہمیشہ رہے سمیر گوھر کو جب لے کر گھر آتا ہے اس کا خیال تھا کہ ماں اپنی خدمگار کو دے کر خوش ہوگی مگر اس کی ماں اس کو غصے سے دھگے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گوھر ماں بیٹے کے درمیان میں آئے کیونکہ اس سے پتا چل گیا تھا کہ سمیر گوھر کو پسند کرنے لگا ہے سمیر جب گوھر کو واپس چھوڑنے جاتا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ماں نے گوھر کو نکال دیا ہے تو واسی پر سمیر گوھر کی رضا مندی لیتا ہے کیا وہ سمیر کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہے گوھر ہاں میں جواب دے دیتی ہے آخر وہ اور کہاں جاتی سمیر گوھر کے سامنگنی کرتے کرتے شادی کر لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے یہ اسے گوھر کی بدنصیبی کہہ لیں یا بربادی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سمیر رات کے اندیرے میں لڑکی بن جاتا ہے دن کو سمیر کی ماں گوھر کی دشمن بن جاتی ہے جس کو دو خوف ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ گوھر ان ماں بیٹے کے درمیان میں آگئی ہے دوسرہ یہ اب نہ سمیر کے اصلی اتراز رہے گی اور نہ ہی اس لیے ماں کا ظلم چھپا رہے گا تمہاری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی موسیقی 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 موسیقی